اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدیں سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج میں آپ سب کے لیے ایک یونیک رسپی لائی ہوں اگر آپ ڈیلی کے وہی کھانے کھا کھا کے تنگ آگئے ہیں تو یہ رسپی آپ سب کے لیے ہے اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کی بندی ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں چاہیے ایک کلو بیف اور اس کو آپ پلاسٹک ریپ کے اوپر رکھ لیں اور دوسرے پلاسٹک ریپ کی مدد سے اس کو کور کر دیں اور ایک ہیمر کی مدد سے آپ اس کو بیٹ کر لیں یا فلیٹن کرتے جائیں تاکہ جب ہم کک کریں تو بیف ہمارا کچھا نہ رہے یہ ہوا فرسٹ سٹیپ اب سیکنڈ سٹیپ میں ہم اس کے سٹریپس کاٹ لیں گے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کے پتلے پتلے سے سٹریپس کاٹ رہی ہوں ان سٹریپس کا سائز اب چیک کر لیں کہ ان کو میں نے کتنا پتلہ رکھا ہے اگر آپ تھن سلائس رکھیں گے تو آپ کو اتنا ہی پکانے میں آسانی ہوگی اب ہم اس کو ایک سپرٹ بول میں نکال لیں گے چلیں جی اب اس میں سپائسیز ایڈ کرتے ہیں میں نے یہاں پہ 1&1 by 2 ٹی سپن سالٹ ایڈ کیا ہے 1 ٹی سپن بلیک پیپر پاوڈر ایڈ کیا ہے 2 ٹی سپن وینیگر ایڈ کیا ہے 1 ٹی سپن بیکنگ سوڈا ایڈ کیا ہے بیکنگ سوڈا آپ کو پتہ ہے کہ میٹ اینڈر آئیزر ہوتا ہے یہ مز ڈالنا چاہیے یہاں پہ میں نے 2 ٹی سپن وارٹر ایڈ کیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے اب ہاتھ کی مدد سے مکس کر لیں گے اب اس کو پلاسٹک کور سے ریف کر کے 30 منٹ کے لیے میں فریج میں رکھ دوں گی آدھے کھنٹے کے بعد ہم بیف کو فریج سے نکال لیں گے اور اس میں دوسرے انگریڈنٹس شامل کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایڈ کیا ہے 1x2 کپ کون سٹیچ اور اس میں میں 2 ایک وائٹس شامل کروں گی یہاں پہ ایک بہت امپورٹن ٹپ بتاتی چلوں کہ ایڈ وائٹس اور پلاس کون سٹیچ کا رول یہاں پہ کیا ہے اس سے بیف آپ کا سوفٹ اور مویسٹ بنتا ہے جب اسے ہم فرائی کریں گے تو بلکل بھی ہارڈ نہیں ہوگا اور آپ اپنے بیف کے حساب سے ایک وائٹس ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ مجھے ابھی فی الحال یہی لگ رہا تھا کہ میں اس میں 2 ایک وائٹس ڈالوں گی تو مکسٹر بہت اچھا سا کمبائن ہو جائے گا چلیں جی اب اس کو اچھی طرح ہاتھوں کی مدد سے مکس کرتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے کوٹنگ ہو جائے اب یہاں پہ مجھے فیل ہو رہا تھے کہ 2 ایک وائٹس کافی نہیں ہیں مجھے 1 ایک وائٹس اور ایڈ کرنا چاہیے تو یہاں پہ میں نے ایک ایک وائٹ اور ایڈ کر دیا تھا اب میں نے اس کو دوبارہ ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے کمبائن کیا تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ یہ مکسٹر کتنا اچھا مکس ہو گیا اب میں اس کو سائیڈ پہ رکھ دوں گی اور سوس تیار کر لوں گی یہاں پہ میں نے 60 ml 4 ٹیبل سپون سوائے سوٹ لی ہے اور 2 ٹیبل سپون ڈاک سوائے سوٹ ایڈ کی ہے اور میں نے 3 ٹیبل سپون آئسٹر سوٹ ایڈ کی ہے اور اس میں میں نے 1 بائی 3rd کپ کون سٹیچ ایڈ کی ہے اب یہاں پہ میں براؤن شکر ایڈ کروں گی 1 بائی 3rd کپ اور 150 ml وارٹ ایڈ کروں گی اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ ہماری سوٹ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو سائیڈ پہ رکھ دیں گے اور ویجیٹیبل کٹ لیں گے یہاں پہ میں نے سپرنگ انین لی ہے ان کو میں نے درمیان سے سلٹس لگا لی ہے اور ہاف وائٹس پارٹ سپرٹ کر دیا ہے اور گرین پارٹ بلکل سپرٹ کر دیا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بلکل ایسے ہی چلیں جی اب گرین پارٹ اور وائٹ پارٹ کو ایک پلیٹ میں نکال کے سائیڈ پہ رکھ دیں چلیں جی اب بیف کو فرائی کرتی ہیں اور آپ ایک ڈیپ پین میں آئل ایڈ کریں اور اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیں اب ہم اس میں بیف کے سٹریپس ایڈ کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کو ایک سائیڈ سے کک کر لیں گے پھر اس کی سائیڈ چینج کر کے دوسری سائیڈ سے کک کر لیں گے تقریباً اس کو پانچ سے چھ منٹ لگیں گے تو دونوں سائیڈ سے اچھی طرح سے پک جائے گا میں بھی بیف کو فرائی کرتے آپ کو چھے سے سات منٹ بھی لگ سکتے ہیں تو آپ اپنے ٹائم کے مطابق اس کو باہر نکال لیں اب یہاں پہ بیف اچھی طرح سے گولڈن براؤنش سا کلر آ گیا تھا اور میں نے اس کو ایک سپریٹ پاؤن میں نکال لیا ہے اور اسی طرح میں اپنے دوسرے بیجز بھی فرائی کر لوں گی چلیں جی اب لاسٹ اپ کی طرف چلتے ہیں ایک سپریٹ پین میں ہم ٹو ٹیبل سپون آئل لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے گرم ہونے دیں گے اس کے بعد میں نے ون ٹیبل سپون میلز جنجر اور اس کو سوٹے کر لیں گے اب ہم سپریٹ انین کا وائٹ پارٹ ایڈ کر کے اس کو بھی سوٹے کر لیں گے اور یہاں پہ آپ اس میں کوئی بھی اپنی فیورٹ ویجیٹیبل ایڈ کر سکتی ہیں میں نے یہاں پہ ریڈ بیل پیپر اور گرین بیل پیپر ایڈ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں جو سوس ریڈی کی تھی وہ ڈال دیں گے اور اس کو ایک اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد جو ہم نے بیف فرائے کر کے رکھا ہوا تھا وہ بھی ایڈ کر دیں گے اس کے بعد میں نے ڈرائیڈ رڈ چیلیز ایڈ کی ہیں آپ چاہیں تو چیلی فلیکس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ تھوڑی سی اس کی جو سلیری ہم نے ایڈ کی تھی اس کی وجہ سے ٹھیک ہونا تھا نا وہ ٹھیک ہو جائے اب یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون وینیکر ایڈ کیا ہے جو کہ مجھے سوس میں ڈالنا تھا وہ میں بھول گئی تھی تو میں نے لاسٹ میں ایڈ کر دیا اب ہم اس کو پھر سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور لاسٹ پہ ہم اس میں جو سپلٹ ہم نے پارٹ رکھے تھے گرین انین کے وہ ایڈ کر دیں گے اب ہم نے اس کو مزید کھک نہیں کرنا یہ ریڈی ہو چکے بس اس کو لائٹ سا مکس کریں اور فلیم آف کر دیں بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی اور یہ منگولین بیف بہت مزے کا بنت ہے یہ آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا میں نے اس کو جیپنیز رائز کے ساتھ سرف کیا تھا آپ رائز یا نوڈلز کے ساتھ سرف کریں اور لاسٹ پیس میں میں نے سسمی سیٹس سپرنکل کیے تھے مجھے بہت مزے کے لگتے ہیں تو چلیں جی آپ بیسو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا اور ملتے ہیں ایک نیکس ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ